سبسکرائب کیجئے میرے چینل ایزی ٹوٹکے کو اور بیل ایکن کو لازمی پریس کیجئے میری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے یہ ایک بہترین خوراک ہے اس میں آئرین جو برپور مقدار میں پایا جاتا ہے اور یہ چنے جو ہیں کولیسٹرول کو کنٹرول رکھنے میں مدد دیتے ہیں جو لوگ گوشت نہیں کھاتے وہ لوگ اپنی ڈائیٹ میں کالے چنے ضرور شامل کریں چاہے ان کا سالم بنا کے کھائیں یا یہ والے جو بھونے چنے ہیں ان کو کھائیں تو ان میں جو پروٹین اور فائبر کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اس میں کالے چنوں میں اور بھونے ہوئے چنوں جو ہے ان میں فائبر کیلچیم فارس فورس فولاد یہ ساری تمام وائٹمز جو ہیں برپور مقدار میں پایا جاتے ہیں تو اس لئے کالے چنے جو ہمیں اپنی ڈائیٹ میں روزمارہ زندگی میں ضرور استعمال کرنے چاہیے جو لوگ اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں وہ ان چنوں کو چھلکوں کے بغیر کھائیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا وزن بڑھا سکتے ہیں اور جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو چھلکوں کے سمیت کھائیں کیونکہ کالے چنے جو ہیں ان کے چھلکوں میں فائبر جو ہے برپور مقدار میں پایا جاتا ہے اس لئے مفید ہے کہ آپ کالے چنوں کو چھلکو سمیت ہی کھائیں اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا عرتوں کے لئے بھی جو خاتین ہیں وہ بھی کالے چنیں ضرور استعمال کریں کالے چنیں جو ہیں وہ ہمارے ناخن بالوں اور سکن کے لئے بہت ہی مفید ہے کالے چنیں یہ والے جو بھنے ہوئے چنیں ہیں یہ کھانے سے آپ کی جو سکنیں ہیں وہ گلو کرے گی آپ کے بال جو ہے وہ گرتے جن کے بال جھڑتے گرتے ہیں وہ روٹین میں اپنے خوراک میں جو ہے وہ بھنے ہو چنیں استعمال کریں تو ان کے جو بال ہے وہ گرنا بند ہو جائیں گے کالے چنوں کے استعمال سے آپ کی جو جسمانی طاقت ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور روٹین کی کمی کو دور کرنے کے ساتھ یا آپ کے مسلز کو بھی مضبوط کرتے ہیں شوگر کے مریض جو ہے وہ بھی اس کو اپنی خوراک میں ضرور شامل کریں کیونکہ یہ شوگر فری ہوتے ہیں تو شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں اس کے علاوہ کالے چنیں جو ہے وہ ان کا شوربہ جو ہے آپ کو زکام میں بہت مفید ہے جن لوگ کو زکام رہتا ہے نزلہ رہتا ہے تو وہ بھنے ہوئے چنیں اور یہ کالے چنوں کا شوربہ بنا کر ضرور استعمال کریں اس سے ان کا زکام جو ہے اسے چھٹکارہ مل جائے گا بڑھتے ہوئے بچوں کے لئے بھنے ہوئے چنیں اور مشریج جو ہے اس کو لے کر ان دونوں کا پاورڈر بنا کر آپ دودھ کے ساتھ بچوں کو دے تو بچوں کی ہڈنگاں جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہیں اور بہت ساری بیماریوں سے جو بچے ہیں محفوظ رہتے ہیں بھنے ہوئے چنیں کھانے سے مٹاپا دور ہونے کے ساتھ جسمانی کمزوری جو ہے وہ بھی دور ہوتی ہے بھنے ہوئے چنیں روزانہ کھانے سے قوت مدافت بڑھتی ہے اور بنائی بھی تیز ہوتی ہے بھنے ہوئے چنیں کھانے سے آپ کو کبز کا مسئلہ نہیں ہوگا مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اب اس دعا کے ساتھ کے جاہاں رہیں کچھ رہیں عباد رہیں اللہ تعالی آپ کو صحت اور تندستی والے زندگی تاہ کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو نیچے ریڈ بٹن کو دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آکون کو لازمی پرس کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اب اس دعا کے ساتھ کے جاہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں اللہ تعالی آپ کو صحت اور تندستی والے زندگی تاہ کریں دعا میں جا رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ